چوہان صاحب پوچھتے ہیں ایم ڈی ایف پر کلر والا پیو پالش ہے یعنی کہ جیسے پیگمنٹ ہے جس کو بولتے ہیں جو رنگ والا پالش ہے جیسے کہ ریڈ یا لو کریم یا کسی بھی گری کلر کا پیو پالش کیسے ہو سکتا ہے ایم ڈی ایف پر دیکھئے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کلیر جو ہم وینئر پر کرتے ہیں اسے پیو پالش بولتے ہیں ایک ہوتا ہے پینٹ پیو پینٹ جس میں رنگ ہوتا ہے مٹیریل لگ بک دونوں سیم ہی ہیں سیم ہی چھماک آتی ہے دونوں میں تو اگر آپ کو کلر چاہیے کلر کی ضرورت ہوتی ہے اگر کوئی کلر آپ کو کرنا ہے تو آپ کمپنی کو بولیں گے کہ مجھے اس کلر کا اس کوڈ کا پینٹ بنا کے دیجئے وہ آپ کو پینٹ بنا کے دے گی آپ اس کو پالش کر دیجئے یا پینٹ کر دیجئے تو سیم پروسس ہے وہی ویسے ہی آپ کو کرنا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں پالش تو کسی بھی کلر کی پالش آپ کر سکتے ہیں یا پینٹ بولتے ہیں اس کو آپ کسی بھی کلر کا پینٹ کر سکتے ہیں آپ کو بنوانا کمپنی سے پڑے گا باقی میٹریل وہی رہے گا ویسے ہی شائننگ آئے گی پالش ہم کلر کو بولتے ہیں اور جو اس میں پیگمنٹ ہوتا ہے یعنی کلر ہوتا ہے اس کو ہم پینٹ بول دیتے ہیں بس اتنا ہی انتر ہے باقی دونوں ہی پی او ہیں چاہے پی او پالش کہیں ایک ہے who i am اس نام سے ان کا جو آئی ڈی ہے وہ اس نام سے ہے انہوں نے پوچھا جو پالشٹر ہوتا ہے اس کو ہم جیسے میٹریل بن جاتا ہے مال بن جاتا ہے اس کو ہم کتنی دیر تک رکھ سکتے ہیں دیکھیں جو میٹریل ہے پالشٹر کا پالشٹر کے میٹریل کو میں جب آپ ہارڈنٹ ڈال دیتے ہیں اسکولیٹر ڈالنے کے بعد تو آپ ایک ہفتے سک رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ہارڈنٹ ڈال دیا اس کے اندر تو آپ اس کو ڈھائی سے تین منٹ کے اندر آپ کو وہ یوز کرنا ہی کرنا ہے اگر آپ یوز نہیں کریں گے وہ جیسا رکھا ہے وہ ہیٹ پیدا کرے گا وہ جم جائے گا اور پھر وہ آپ کی کسی کام کہنے رہے گا وہ پتھر بن جائے گا ڈھائی سے تین منٹ کے اندر اندر آپ کو یوز کرنا ہے ان کا ہی ایک اور سوال ہے کہ جو پالشٹر ہوتا ہے پالشٹر جب ہم گن میں سپری گن میں ڈالتے ہیں تو کیا اس میں آگ لگ سکتی ہے دیکھیں آگ تو نہیں لگتی ہے لیکن جب آپ نے جب آپ کیا کرتے ہیں آپ نے پالشٹر کے اندر ہارڈنر ڈال دیا اور ہارڈنر ڈالنے کے بعد آپ مٹیریل کو ڈالتے ہیں سپری گن میں تو وہ ہارڈنر ڈالنے ہی جھمنا شروع ہو جاتا ہے ڈھائی سے تین منٹ کے اندر اندر آپ نے سپری گن کے اندر ڈال دیا مٹیریل کو اپلائی کرنے کے لیے اور آپ اپلائی نہیں کر رہے ہیں اسے آپ نے سپری گن کے اندر ہی چھوڑ دیا ہے مٹیریل کو تو وہ وہیں پر تو وہ سپری گن کے اندر ہی جمنے لگے گا اور جب وہ جمے گا تو وہ گن کو پھار دے گا یعنی کہ جو سپری مشین ہے آپ کی اس کو وہ پھٹ جائے گی تو آگ واگ تو نہیں لگتی ہے لگ بھی سکتی کیونکہ وہ ہیٹ پیدا کرتا ہے آپ جب دیکھیں گے آپ ایک ایک ایکسپریمنٹ کیجئے گا آپ کسی ایک چھوٹے سے چیز میں تھوڑا سا پولیسٹر لیجئے اور اس میں تھوڑا سا ہارڈنہ ڈال دیجئے اور اسے رکھ دیجئے تین چار منٹ کے اندر اندر وہ اس میں سے آپ کو ہیٹ ہیٹ میں سفیل ہو گیا آپ کو اور اس میں سے جیسے سٹیم ہوتا ہے وہ سٹیم یا دھوہا کہہ لیجئے وہ نکلنے لگے گا اور وہ تھوڑی دیر میں پتھر ہو جائے گا جل جائے گا اگر آپ نے پلاسٹک کی بوٹل میں رکھی ہے تو پلاسٹک کی بوٹل کو بھی گلا دے گا اس کو خراب کر دے گا تو ایسے ہی جب سپری گن کے اندر وہ میٹریل ہوگا تو وہ اپنے آپ جمے گا ہیٹ پیدا کرے گا اور جو سپری گن ہے اس کو وہ پھار دے گا تو آپ اس چیز سے بچئے پولیسٹر ایک بہت ہی سکلڈ پرسن کے کرنے کا کام ہے کوئی بھی آپ کسی کو بھی ہائر کر لیں میں کلائنٹ سے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کو پیو پولیش کرانا ہو یا پولیسٹر کرانا ہو تو آپ کسی کو بھی ہائر مت کر لیجئے کہ ان کو یہ کرنا آتا ہے یا انہوں نے کہا ہے کہ ان کو کرنا آتا ہے تو وہ آپ ان کو اپنے کام دے دے کہ چلو کر لو ایسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ سکلڈ پرسن کو نہیں رکھیں گے تو بہت ساری سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں یہ کیمیکل ہے دیوسری کے ساتھ یہ ہوتی ہے پولیشٹر کی اگر میں بات کروں گا تو پولیشٹر کرنے والے میں نے اپنے فیلڈ میں ہی میں نے ٹین پرسنٹ بھی مشکل سے دیکھے ہیں بہت سارے لوگ کہنے کے لیے تو بہت کہتے ہیں کہ ہم لوگ کر لیں گے پر ان سے پہلے آپ کو سیمپل بنوا کے دیکھنا چاہیے پھر آپ ان کو کام دے اور اگر کوئی پینٹر آپ کا ایسا ہے کہ پرانے ٹائم سے کرا رہا ہے آپ نے ان کے ساتھ ہی ان کو ہی کام دینا ہے تو ان کو کہیے کسی سکلڈ پرسن کو جس کو پولیشٹر یا پیوک اچھے سے کرنا آتا ہو وہ اس کو اپنے ساتھ لگائے اپنے ساتھ رکھے ان سے سیکھیں اور کام کریں آپ کا کام بھی اچھا ہوگا رسک بھی کم رہے گا اور جو کرنے والا ہے اس کو بھی کچھ فائدہ ہوگا ایسا نہ ہو کہ آپ کا پیسہ بھی لگ جائے اور آپ کو آؤٹپوٹ بھی کچھ نہ ملے کیونکہ میٹیریل اتنا مہنگا آتا ہے لیور اتنی مہنگی ہوتی ہے یہ سب کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو اچھا کام نہ ملے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی بینیفٹ ہے وہ صرف ویسٹیج آف منی ہے اس لئے آپ دھیان رکھیں پولیشٹر اور پیو کا کام آپ سکلڈ پرسن سے ہی کرائیں جس کو اچھے سے کرنا آتا ہو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو سیمپل بنوا کے دیکھ لینا چاہیے اپنے سامنے کہ آپ مجھے سیمپل بنا کے دے دیجئے یہ میں مانتا ہوں اس کا سیمپل ایک دن میں تو بننے والا نہیں ہے تین چار دن لگتے ہیں تو آپ کو اتنا کرنا پڑے گا ان کو اتنا ٹائم دیجئے وہ بنا کے آپ کو دکھائیں تاکہ وہ دھن سے پھر کام آپ کا اچھا کریں بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہماری سرویسز کیا ہیں ہماری سرویسز ہے کہ ہم وال پینٹنگ کرتے ہیں جیسے کی ایشین کے بہت سارے پروڈکٹ ہیں دیولکس کے ہیں برجر کے ہیں بہت سارے پینٹ ہیں جیسے ویل ویٹ ٹچ ہے رویل شائن ہے رویل ہے یا رویل میٹ ہے رویل گلٹس ہے یا اور بھی بہت سارے پینٹ ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں ہم انٹیریر ایکسٹیریر ہوم پینٹنگ کرتے ہیں ڈوکو پینٹ کرتے ہیں پی او پالش کرتے ہیں پی او پینٹ کرتے ہیں میلا بائن پالش کرتے ہیں everything پینٹنگ سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کا کام ہے آپ کے گھر میں ہونا ہے وہ ہم کام کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری سرویسز کی ضرورت ہے تو نینچے دیئے نمبر پر آپ ہمیں میسج ڈال سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں یا آپ ہمیں کمنٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو میری سرویسز کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا تو میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواز سب سے پہلے ہمیں کرنی ہوتی ہے پالشٹر کے لئے سینڈنگ اس کے اوپر ہم پالشٹر کرنے جا رہے ہیں اچھا اب ہم کرتے ہیں مرمت اس کی آنکھ کو ریپیر کر لیے نی ہے یہ ہے ووڈ فیلر تو اس سے میں نے یہ مرمت کری ہے اس کے بعد اب یہ اپاکسی ہے دیکھیں اپاکسی کا یہ ریزن ہے اور یہ اپاکسی کا خارڈنر ہے ان دونوں کو ہم 50-50% ریشو میں مکس کر لیں گے جو میں نے کر رکھا ہے اس میں دیکھیں اور اس کو اب میں لگانے لگا ہوں اس کے اوپر اس طرح سے گدی سے میں گدی سے لگا رہا ہوں آپ چاہیں تو مشین سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ مشین سے لگائیں تو یہ یاد ضرور رکھیں کہ اپاکسی ہمیشہ اپاکسی میں تھوڑا سا تھنر جلو ڈالیں ایک ایک ہاتھ میں نے ان پر مار لیا تھا اب میں سیکنڈ ہاتھ مار رہا ہوں اس سے یہ ہے کہ ایک بار ہموں مار لیں تو اس کے بعد جب سیکنڈ ہاتھ ماریں گے تو اس میں تھوڑا سا گیپ کر کے 5 دس منٹ کا گیپ دے کے آپ دوسرا ہاتھ مار لیں اب جب اپاکسی لگ جائے گے اس کے بعد میں سینڈنگ کریں گے ہم اس طرح سے اس کے بعد پھر اب ہم مٹیریل لالنے کی تیاری کریں گے یہ ہے ریزن پولیسٹر یہ ہے پولیسٹر اس کے ساتھ دو مل ایک چھوٹی چھوٹی بوٹر آل کی ہے اس میں ایک ہوتا ہے ہارڈنر اور ایک ہوتا ہے اسکولیٹر دیکھئے اس میں میں نے اسکولیٹر ڈالا ہوایا تب ہی اس کا رنگ تھوڑا سا براؤنش اور یا نیلی پنسیا پہ یہ دیکھئے اب مجھے اس کے اندر ہارڈنر ڈالنا ہے مجھے ایک دو پیس پہ ہی مارنا ہے تین پیس پہ مارنا ہے اس لیے میں نے تھوڑا سا لیا ہے یہ ہارڈنر ہے اس کا اس میں آپ تھوڑا سا ملہب یہ دو پرسنٹ ڈالتا ہے تو اس کو اس طرح سے کپنا رکھے چھان جیورو لیجئے جب بھی اس کے اندر دست ہوگا وہ کپڑے میں رہ جائے گا اور ساف مٹیریل لیچے کین میں چلا جائے گا اور اس کے بعد آپ سپریے شروع کریں میں بس یہ تین ہی پینل مار رہا اسی لیے میں نے وہ تھوڑا سا کم لیا تھا اس کے بیچ میں جو حضر ہے اس پر آپ دھیان مد دیجئے گا اب یہ میرا کٹنگ پوری ہو گیا ہے اس کے بعد جب پولیسٹر میں یہ پرولپاں ہوتی ہے کہ بہت جدی درائی ہوتا ہے تو آپ کو ترنت اس میں تھنر ڈال کے یہ تھنر دونے کے لیے یہ تھنر ہم نے گن وگرہ ہاتھ دونے کے لیے لے کے رکھا ہے ساف کرنا ہے آپ کو گن کو کیونکہ اگر آپ اسے ساف نہیں کریں گے تو اس کے نوزل بھی بند ہو سکتے ہیں دوسرا کٹ جب آپ ڈالیں گے تو آپ کو خاصی پریشانی آ جائے گی نوزل بند ہو جائے گا تو وہ سپریے ہی نہیں کرے گا تو جیسے میں ساف کر رہا ہوں اس طرح سے اچھے سے آپ اس کو ساف کر لیں یہ دیکھئے اس پہ یہ فائنل ہو چکا ہے ہمارا اس پہ سارے کٹ ڈال گئے ہیں دیکھنے میں یہ آپ کو سوڑا سا گلوسی نظر آئے گا کہ بہت گلوسی ہے شائننگ اس کی ایسی آئے گیا افٹر بفنگ میں لیکن ابھی یہ جو شائننگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ابھی ڈرائے ہو کے یہ میٹ ہو جائے گا پورا